براڈ شیٹ کے سرورہ کعبہ موسوی نے لیگی قائد میاں نواز شریف سے معافی بانگ لی ہے ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور ان کے گھر والوں کے خلاف تحقیقات میں کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کاروائیوں کا حصہ بننے پر شرم سار ہوں نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنا ہے دوسروں کی طرح ہم نے بھی نیب سے دھوکہ کھایا ہے شہزاد اکبر سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان نے علی زیدی کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا ہے علی زیدی نے پوچھا کیا شہزاد اکبر کرٹھ ہے میں نے واضح کیا کہ بغیر ثبوت کسی پر الزام نہیں لگاتے اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے مانچسٹر میں موجود آج جنس کے نمائندے راجہ ساقف سے لیکن پہلے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سور سنواتے ہیں نہیں ہونکی پاکستان نواز شریف کے لیے ہم نے اپنے کچھتے ہیں تو ایک ڈیوز کی طرح نہیں ہونکنے کے لیے کسی پاکستان جو میں بے لوگوں پاکستان کیا نے اس کی ملکتا ہے سوچے نواز شریف بھی جو اپنی discour 210 اور جو پاکستان اس پر مزید بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مانچنسٹر سے راجہ ساکب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئی انکر پرسن آسمہ شہرازی اور شوقت پراجہ راجہ ساکب پہلے آپ کے جانے بائیں گے مزید کیا تسامنی تفصیلات آ رہی ہیں یہ بتائیے گا بسیقلی تو جو براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں کاؤب محصوبی انہوں نے معافی مانگلی ہے اس بات کر کے انہوں نے بسیقلی انہوں نے یہ الزام لگایا ہے نید کے اوپر اور حکومت پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے جس تحقیقات جو بسیقلی تو یہ تحقیقات انکیس سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوئی دی لیکن اس دور میں جب یہ نی حکومت آئی تو اس کے بعد اس میں مزید تیزی آئی اور جو الزامات لگائے گئے اور براڈ شیٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے دوسرے ملکوں میں خفیہ اساسے جو ہیں سیاسدانوں کے یا کسی بھی شخص کے جن کو تاست دیا جاتا ہے اس پر یہ تحقیقات کرتی ہے اس معاملے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو تحقیقات کی اس کے مطابق ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ملا شریف فیملی کے اطلاف نہ کوئی ثبوت ملے لیکن حکومت پاکستان کی جو نیب اور شہزاد اکبر جو ایک ارداد تھا وہ خاص طور پر یہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف شریف فیملی یا نواز شریف کے خلاف اساسے جو ہیں وہ نکال کر حمل دیے جائے اس پر جرمالہ بھی بڑھ چکی ہے یہ بہت مشہور آپ کو یاد ہوگا کہ چار اشاریہ پانچ ملین ڈالر جو ہے وہ جرمالہ بھی ادا کیا نیب نے حکومت پاکستان نے ایک براؤڈ شیٹ کو ادا کیا اور جوسری طرف براؤڈ شیٹ نے نواز شریف کے کیس میں نواز شریف کو جو ہے ہر جانے کا جو ہے دعویٰ کرنے پر پیسے ادا کیے تھے اور اب جا کر انہوں نے ان تمام معاملات پر اپنے ایک ویڈیو بیان میں ابھی جو آپ کا ویڈیو بیان بھی سن رہے تھے اس میں یہ کہا کہ میں اس بات پر معافی مانکہ ہوں کہ میں ایک منظم جو ایک کوشش تھی اس میں ملوث کرنے کی شریف فیملی کو اس کا حصہ بنا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بنا اور اس میں اس معاملے میں انہوں نے وہ تمام جو تحقیقات کے دوران جو ملاقاتیں ہوئی جس میں علی زیدی کا ذکر کیا اس کے بعد شہزاد اکبر کا ذکر کیا اور خاص طور پر انہوں نے نیب کے اوپر یہ انسام لگایا کہ نیب جو ہے وہ تحقیقات کرنا ہی نہیں چاہتی ہے انہوں نے کئی موڑ پر یہ بھی بڑا منشن اس میں کیا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف ایک ٹول کے طور پر ایک مشین کے طور پر ویچ ہنٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کہ ویچ ہنٹ کے لیے نیب کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیب کسی ایسی تحقیقات میں بلکل سیریس ہی نہیں ہے جس میں لوٹی ہوئی ڈالر یا لوٹے ہوئے اساسے جو ہے قوم کے وہ واپس لے جائے وہ اس میں بلکل سیریس نہیں ہیں یہ صرف ایک ویچ ہنٹ کے طور پر ایک منظم سازش تھی میں اس بات پر جو ہے معافی مانگتا ہوں کہ میں اس ویچ ہنٹ کا حصہ بنا اور آج انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے بیسکلی انہوں نے ان تمام معاملات پر معافی مانگتے ہوئے وہ تمام کردار جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے بلکل یہ بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے اب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس وقت سینئر اینگل پرسن شاکت براچہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آسمہ شیرازی بھی ہمیں تھوڑی تر بعد جوائن کریں گی شاکت ابھی آپ کی طرف آ جاتے ہیں یقین پاکستان کی سیاست میں یہ بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ کعوے موسوی نے جو ہے وہ اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں کچھ نہیں نکل پایا ہے اگر موجودہ نظام کی بات کریں تو پاکستان طریقہ انصاف کا جو بیانیاں ہیں وہ تو تھائی احتساب پر مبنی نعرہ یہی تھا کہ احتساب کریں گے لیکن مکمل طور پر اس بیانیے کی تو الڈ بات سامنے آئی ہے پاکستان میں اندر یہی ایک اناملی ہے اور یہ جو احتساب کا نام نے آج عمل شروع ہوا تھا اس صدی کے شروع میں جنرل پرویز مشرف سے یہ تھائی مقصد سیاستدانوں کو مخالفین کو ٹویسٹ کرنا اور پھر ان کی وفاداریاں تبدیل کرنا اور آج تک یہ دوالہ اربائیس تک یہ جاری ہے نکلا ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو برادشیٹ والا معاملہ ہے یہ زیادہ سیریوس ہے کیونکہ حکومت پاکستان جیسے ساگر و راجہ صاحب بتا رہے تھے آپ کو یہ پیسے بھی جرمانے کے ادا کر چکی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جرمانے کے پیسے ادا کیے بلکہ یہ جب برادشیٹ کو جب ہائر کیا گیا تو یہاں اتنے عقل مند لوگ ویٹے تھے پاکستان میں اپنے باپ کا پیسہ تھا ان کا کہ جس برادشیٹ کے ساتھ معایدہ کیا اس کو پیسے نہیں دیئے کسی اور برادشیٹ کو پیسے دے دیئے اور وہ برادشیٹ پیسے لے کر امریکہ چلی گئی یہ کوئے موسید والی برادشیٹ اس نے کیس کر دیا تو یہ جو پیسہ حکومت پاکستان نے بڑا یہ تو برطانیہ کی عدالت نے پاکستان کے ہائی کمیشن کے تمام جو فنڈ سے وہ فریز کر دیئے تھے تو یہ تو برادشیٹ پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف چارشیٹ ہو جائے گی پھر نہیں یہ تو ہو چکا ہے یہ کو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا یہ ایسا ہو چکا ہے اور دوسرا اسے جو اب بات کر رہا ہے یہ ملک میں بڑے عرصے سے اتنا میان آواز شریف کے خلاف درنے کے بعد یہ بات کی گئی سب نے یہی کہا گیا کہ وہ پیسے لوٹ کے کھا گئے لیکن جب وہ انہیں بیسیٹ کیا گیا بطور وزیر آزم تو وہ کرپشن چارجز پر نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ تھا کہ جی اکامہ رکھا ہوا تھا انہوں نے مڈلیس کا ایک ملک کا یہ جو ایدر صاحب کا عمل ہے جیسے میں بدارش کر رہا ہوں کہ یہ اس ملک میں ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے اس ہوا کی بنیاد پر سیاستی آم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں حکومتیں گرائی جاتی ہیں حکومتیں بنائی جاتی ہیں تریتنا سٹرانگ نیریٹیو ہوتا ہے ابھی دیکھنے دو دن پہلے بھی حضیر آدم عمراء خان نے جلسہ کیا اس سے بھی یہی بات تھی کہ یہ مافیا ہیں یہ کرپٹ ہیں اب شہداد اکبر کی طرح ہے اب موسیٰ نے بیان دے احتساب کا نام لیا جاتا ہے لیکن احتساب کا عمل جو ہے وہ کہیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا آسمشہ راضی آپ سبھی یہی جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ بڑی بڑی پرس پانفرنس کی گئی بڑی بڑے سبوت جو ہے وہ شہداد اکبر پرس پانفرنس میں لائے کرتے تھے اب وہ احتساب کا عمل کہاں گیا ہے نظر نہیں آرہا کیا کہیں گے آپ جیز آئے گئے یہ تو ایک بہت بڑی جیت پاکستان مسلمی نواز کو ہوئی ہے کہ وہ پورا نیرٹیو جو کہ پچھلے دھائی تین سال کھڑا کیا گیا تھا کہ کرپشن ہے اور باہر لوٹی بھی رقم ہے اور بہت زیادہ الزامات جو تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی کیسز چل رہے تھے تو ایک شخص کا جو کہ انویسکیڈیٹر ہے وہاں کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملا بلکہ انہوں نے رقم شریف خاندان کو براؤڈشیٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو پے کرنا پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچھیلمنٹ ہے دوسری جانب جو اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب کی بات ابھی پراجی صاحب بھی کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب روز فائلوں کے دکھے لے کے وہ ٹیلی ویجن پہ بھی آتے تھے وہ پروگرام بھی جاتے تھے اور وہاں پہ وہ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا اتنی چیزیں ہمارے پاس آ گئیں اب وہ شہزاد اکبر صاحب بھی نہیں اور ان سے بڑے سنگیل الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں کعوے موطبی نے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ پہلے غلط تھا تو اپنی غلط ہے اور اگر اب اپنی چیز ہے تو پہلے چیز تھا تو اپنی چیز ہے مگر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے اس نے بات کروائی عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے مجھ سے بلکل لوپی بھی رقم کا نہیں پوچھا کسی اور چیز کا نہیں پوچھا اور جو کرمچن کا ایک نیاریٹیو کھڑا کیا تھا پاکستان تحریکی انصاف نے وہ اس نیاریٹیو کی حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی پھر انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے کہ ان کے پاس جو چیزیں موجود تھی لیکن نیاب اس کے اندر انٹرسٹیٹ نہیں تھا اور یہ بھی کہا کہ نیاب کے اندر بھی کچھ پیانتدار لوگ موجود تھے جو کہ ان کو چیزیں بتاتے تھے تو یہ کافی تنگین الزامات ہیں جو کہ آئے کیے گئے ہیں کعوے موسیقی کی جانب سے اور ٹیلیویجن پہ آکے ان کا معافی مانگنا ان کا بائیس سال کی جو ان کے ساتھ حکومت پاکستان کا واحدہ تھا اس کے اوپر بات کرنا میرا شہر ہے کہ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے جو کہ آج کے دن میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آسمہ آپ کو کیا لگتا ہے کعوے موسیقی کے اس اعتراف کے بعد پاکستان کا جو احتسابی نظام ہے اس کے چہرے پر اب یہ کالک مل دی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جائے پیپلز پارٹی ہو مولانا فضل الرحمن ہو مسلم لیگ نون کے تمام در قائدین ہوں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کو بند کر دینا چاہیے تو پھر ان کا بیانی اب جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں نیب کو تو بند کرنے کے حوالے سے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا تو اس وقت پی ایم ایلین نے سب سے بڑی مخالفت جو تھی وہ کی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو ہیں ان کے خلاف استعمال کریں گے اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی چیز جو تھی وہی ہتھیار وہ پی ایم ایلین کے اوپر واپس گرا اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اگر پی ایم ایلین اب اپوزشنی یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے تو بیچ میں جب یہ معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے اور اب یہی ہتھیار جو پی ٹی آئی کے اقلاب بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ نیب کے اوپر تو بہت زیادہ سوالات ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جو انہوں اس میں لکھا مجھے جسس مقبول باقر کا جو خاجہ ساد رفیق کیس چندر ان کے رمارک جو ان کا فیصلہ ہے وہ تو ایک بہت بری چاشک ہے پھر اس طرح خرشی شاہ آپ کا جو کیس ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ جو بہت زیادہ جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر کنسرنٹ شو کر رہی ہیں اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جو شریف خاندان کے مریم نواز اور نوازشریف آپ کے اوپر جلو قدمے ہیں اس کے اوپر آٹھ سوال پوچھے گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ آٹھ سوالوں کے جواب آج تک جو ہے وہ ماب نہیں لے کے آئی ہے انہوں نے پروسٹیٹوٹر بھی بدلا جو کہ عزر صدیق صاحب کا تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ اعتصاب کے نظام کا پاکستان کے اندر نظام موجود ہے لیکن ایسے ادارے جو کہ پولٹیکل وکتمائزیشن کے لیے استعمال ہوئے ہیں ماضی میں پہلے پیٹریوٹ بنائی گئی تھی کہ اس سے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکسن سے پہلے نیپ کے اندر کیسے چھافے مارے گئے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور پھر آپ دیکھ رہے ابھی ناراض اور آکین کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی باتیں کریں کہ وہ حکومت کا حصہ تھے اس کے باوجود ان کے خلاف نیپ کو تاکہ ان کو ساتھ رکھا جائے ان کے دباؤ بڑھانے کی کوشش دی گئے تو یہ وہ ساری حقائق ہیں جس میں کہ نیپ انپورچنیٹلی اپیزیشن اس کو پر اقزامات بھی لگاتی رہی ہے اور ارتمال بھی ہوتا رہا ہے ایسے کھڑا ہو گیا ہے پھر نونلک کے جانب سے یہی کہا گیا کہ نیپ کے ادارے کو بند کر دینا چاہیے اب آپ بھی یہ بتائی گا کہ تحریک انصاف اس سوالوں کے جوابات کیسے دے گی کیا وہ دے سکے گی دیکھئے بات صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے جب یہ براؤڈ شیٹ کو سیکے دیئے گئے تھے تو تحریک انصاف نہیں تھی کچھ اور حکمران تھے یہاں پر اور براؤڈ شیٹ کے معاملے پر تو نیپ کی جو موجودہ انتظامی ہے انہوں نے تو باقیدہ ڈسٹنس کیا ہوا انہوں نے کہا ہمارا یعنی موجودہ نیپ انتظامیہ کا براؤڈ شیٹ کے معاملے پر کوئی عمل دخل نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اس اعتصاب کا اس کو نیپ کا نام دے دیں اسے اعتصاب کمیشن کا نام دے دیں ہم سیف الرحمن کو بھی نہیں بھولتے وہ بھی اعتصاب الرحمن بناوا تھا اس کے ساتھ ایک کہ قیام کیا شہداد اکبر کی طرح اس سے زیادہ تو خرچہ ہو گیا حقومت پاکستان کا اور ایک دیکلی جو براؤڈ شیٹ کو پیسے دیئے گیا اور پھر جرمانے پر جرمانہ بھرا گیا تو یہ ایک میں جو شروع سے آپ سے بات کی کہ اعتصاب ایک نام نیاد عمل ہوتا ہے اصل مقصد ہوتا ہے وفاداریاں تبدیل کرانا اصل مقصد ہوتا ہے اپنے مخالفین کیا کی مخالفین کی وقتمائزیشن کرنا ان پر سختیاں کرنا اور ان کو ہر حکمران کی خواہش ہوتی ہے کہ سو کالڈ کاؤنٹیبیلٹی کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ وہ تاہیات حکمران بن جائے یہاں مسئلہ تاہیات حکمرانی کا ہے دلکل آسمہ شرادی صاحبہ نسلیق کا پیپلز پارٹی نے بڑا گھوڑ لگایا بڑی منت نے کی نون لی کی کہ اعتصاب کے نظام کو ہم درست کرنے اور یہ جو نیت آرڈین اینس ہے جس کا مقصد ہی سیاسی وفاتاری تبدیل کرانا ہے اس کو ٹھیک کرنے لیکن نون لی نہیں مانی تھی لہذا اعتصاب ہو کوئی اس سے انکار نہیں کرتا لیکن جب اس کی بنیاد اس نقطے پر ہو کہ ہم نے اپنے مخالفین کو کچھنا ہے تو اس کے نتائج سوائے شرمندگی کے آج انہوں نے بڑاڈ گئے اس بڑاڈ شیٹ کے ساتھ اعتصاب جو ہے وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے اب آسمہ آپ کی طرف آتے ہیں جیسے کہ قابل مصفی کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا شہزاد اکبر کرپٹ ہے انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوں گے میں کہہ نہیں سکتا ہوں تو کیا خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ شہزاد اکبر کرپٹ ہیں صحیح طریقے سے تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں جی وہ تو خبروں میں آتا تھا اخباری ریپورٹ بھی ہیں کہ پرائیم میسٹر جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر کچھ نہیں تھے پھر ان کو ان سے صیفہ بھی لیا گیا یا انہوں نے وہ کہتے میں دیا مگر ظاہر ہے کہ جب ان کی کارکردگی پر سوال اٹھے تو انہوں نے صیفہ ان سے لیا گیا اور پرائیم میسٹر جو ہے ان کی کارکردگی سے جو ہے بکش نہیں تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ وہ گھوننے کی کوشش میں تھے وہ ان کو نہیں نہیں تھے اور یہ سے وہ ہی نہیں بلکہ اگر آپ باقی باقی معاملات ہیں اس سے بھی آپ دیکھیں اپنے کوشش تھے وہ بھی آپ کو منطقی انجام پہ وہ پارٹی کے رہنماوں کے خلاف ہیں یا ان کے الحال منطقی انجام تک وہ نہیں پہنچے ہیں اور جہر ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کوئی چیز تو آپ پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے تو پرائم منسٹر انہوں نے تحضیق کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کہیں ان کو دیکھش تو نہیں کیا جا رہا ہے اس معاملے سے اوپر کہیں انہوں نے کوئی کمیشن وغیرہ تو نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ یہ ہم اس پر آپ سے مزید بھی بات کریں گے شوقت پراشا آپ سے بھی کریں گے راجہ ساکھ سامار ستماعی نمائنے موجود آپ کبھی بہت شکریہ